جس فائنل کومنٹ آن کشمیر سولیڈیارٹی آپ اس کے بارے ہی بات کر رہی ہیں تھوڑا بتائیے گا ینگ یوت کے سامنے اس طرح کی بات کرنا اور ان کو اوئینس دلانا وہ کتنا ضروری ہے جی دیکھیں بہت ضروری ہے آج ہمارے بچوں کو ہمارے ملک سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو ظلم وہاں ڈھایا جا رہا ہے کیونکہ کمپلیٹ بلاک آؤٹ ہے صرف اگر کوئی طریقہ ہے تو میڈیا ہے کس طرح کتنے مشکل طریقے سے یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں دنیا میں ان کے رشتے دار ہیں پوری دنیا میں ان کے رشتے دار پریشان ہیں کہ وہ اپنے کسی کے والدین ہیں کسی کے بچے ہیں کسی کے بہن بھائی ہیں کہ وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں اور ایک ٹوٹل بلاک آؤٹ ہے تو وہ مختلف میڈیا والوں کو بھی فونیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح ہمارے رشتے داروں کے بارے میں بتایا جائے تو یہ جاننا کہ کتنا ضروری ہے یہاں پہ باتیں کی جاتی تھی کہ ہمارے حوالے سے ایکسٹریم اگر ایکسٹریمزم آج کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جا کے دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے بھارت کیا کر رہا ہے اس طرح کا اسی لاکھ کی عبادی چھوٹی عبادی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے یوت کو پکڑ پکڑ کے جو ظلم دھایا جا رہا ہے بلائنگ کیا جا رہا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو ابھی جب کرفیو ہٹے گا تب اصلی حقیقت سامنے آئے گی لیکن ایک رسیس کی ٹیم وہاں پہ جساں رسیس ٹرین لوگ ہیں جو جا کے یہ کر رہے ہیں اور ایک بے دردی سے یہ انسانیت کا کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ کسی طرح کی کوئی انسانیت کا تقاضی ہو کہ یہ یوت کو جس طرح ہو رہا ہے نہائیت ہمارا تو دل رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ مشکل آسان کرے کسی طرح ہی کرفیو جلدی اٹھے اور دنیا یہ اٹھ کر آگے آئے اور اس پہ ایکشن لے ان کے خلاف on that wonderful message thank you so much man for talking to us thank you